خلطیوں سے چھپکے مت رہو صرف اس لیے کہ آپ انہیں بہت سمائے سے کرتے آئیں جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کے ساتھ بتائے گئے سمائے کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں یہ سمائے کسی بھی دن ختم ہو سکتا ہے یدی آپ سوچتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ نیائے کرے گی کیونکہ آپ نیائے پریے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے آپ سوچیں کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ نے اسے نہیں کھایا پورنتہ یا نیانترن پر دھیان کندرت نہ کریں آپ کسی بھی چیز کو نیانتررت نہیں کر سکتے اور پورنتہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی بھلے ہی آپ کتنے بھی اچھے انسان کیوں نہ ہو آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کی کہانی میں پورے رہیں گے خود پر سندیح مت کرو نفرت کرنے والے اسی لیے جیون جینے کے لیے سمسیاؤں کی ضرورت ہوتی اگر آپ کو ہر چیز اسی پل مل جائے جب آپ اسے چاہیں تو جیون جینے کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا کسی ایسے بھیکتی کی آلوچنا نہ کریں جس سے آپ سلاح نہیں لیں گے وچاروں کا چنتن اور گیان پرابت کرنا ہی شکتی دیتا ہے اس کے بینا آپ شکتی ہین ہے ایک سمجھے آئے گا جب آپ سمجھیں گے کہ آپ کے جیون میں کوئی اور تب ہی بول سکتا ہے جب آپ اسے انمتی دیں جس گفہ میں پرویش کرنے سے آپ ڈرتے ہیں وہی وہ خزانہ ہے جسے آپ کھوج رہے ہیں جتنا آپ کہنا چاہتے ہیں اس سے ادھک نہ کریں جتنا آپ چاہتے ہیں کہ کیا جائے اس سے کم نہ کریں غلطیاں سے آپ کے چرطر کو پرمانت نہیں کرتی ان پر آپ کی پرتکریہ کرتی ہے اپنے من کو اس طرح انشاست کریں کہ وہ ہر ستھتی میں اچھائی دیکھ سکے اور ہر گھٹنا کے سب سے اچھے پہلوں کو دیکھیں دوسروں سے ہمیشہ سہمت کی امید کرنا بند کریں کشمتہ آپ کو شیرش تک لے جا سکتی ہے لیکن چرطر آپ کو وہاں بنائے رکھتا ہے ایک انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے انتیم مانویے سواتنترتا کسی بھی پریستتی میں اپنے درشتکون کو چننے کی سواتنترتا اپنے مارک کو چننے کی سواتنترتا کسی بھیکتی کا پیچھا کرنے سے آپ کی قیمت نہیں بڑھتی اور نہ ہی آپ میں مولی کا نرمان ہوتا ہے آپ اپنی قیمت نیتکتہ کا پالن کر کے اور گریمہ کا ابھیاس کر کے ارجد کرتے ہیں ایسا کچھ مت کرو جس کے بارے میں آپ کو بعد میں جھوٹ بولنا پڑے یدی آپ ڈر، گصے یا اہنکار سے پریرت ہیں تو پرکرتی آپ کو پرتسپردھا کرنے کے لیے مجبور کرے گی یدی آپ ساحس، چاگروکتہ، شانتی اور دھہرے سے پریرت ہیں تو پرکرتی آپ کی سیوہ کرے گی جو آپ کے لیے صحیح ہے اسے کرنے پر آپ کئی لوگوں کو ناراض کر دیں گے بھوشی کے بارے میں آپ کے دوارہ سوچا گیا کوئی بھی بچار ایک بھرم ہے جو چیز ابھی آپ کو چنتا یا درد دے رہی ہے وہ ہمیشہ آپ کو چنتا یا درد نہیں دے گی سمائے کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور یہ بھی بیٹھ جائے گا یدی آپ کو اپنے سب سے اچھے دوست گرنے کے لیے ایک سے ادھک ہاتھوں کے آوشکتہ ہے تو آپ ایک اچھے خاص دوست نہیں ہیں یواؤں کا سب سے شکتشالی تتو یہ ہے کہ ان کے پاس جیون کے انوحو نہیں ہوتے ہیں جو یہ بتا سکے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کسی بندو پر آپ کو بس عتیت کو معاف کر دینا ہوگا آپ کی خوشی اسی پر نربھر کرتی ہے پرواہ کرنے لائک بہت سی چیزیں ہیں عتیت سندرب کا ستھان ہے نواز کا ستھان نہیں عتیت سیکھنے کی جگہ ہے رہنے کی جگہ نہیں ہم سب دو چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں الگ الگ ماترہ میں ادھار لیا ہوا سمائے اور چناف کرنے کی کشم ہیں یدی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سمائے کیسے بتا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیسے ان لوگ غلط چناف کر کے اپنا سمائے برباد کر رہے ہیں اور ان کی غلطیوں کو دہرائیں نہیں لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے یدی آپ آسانی سے اسے نظر انداز کر سکتے ہیں جیون آپ کی درشتی کی پرواہ نہیں کرتا آپ کو بس اس کے ساتھ چلنا ہے کسی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو وہ سوابھاوک روپ سے سہن کرنے یوگ نہ ہو اپنی زندگی کو پوری طرح سے نئی دشا میں موڑنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی اور صرف ایک دن میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے جیون میں سبق تب تک دہرائے جائیں گے جب تک وہ سیکھے نہیں جاتے آپ کبھی بھی وہ نہیں بن پائیں گے جو آپ بننا چاہتے ہیں جب تک کہ آپ اس رکتی سے خوش نہیں ہیں جو آپ ہیں جب آپ کو ایک الگ درشتی کون ملتا ہے تو یہ آپ کے نظریے کو بدل دیتا ہے یہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی انمتی دیتا ہے جو شاید ہمیں بہت پہلے دیکھنی چاہیے تھیں ساحس ہمیشہ گرجنا نہیں کرتا کبھی کبھی یہ دن کے انت میں ایک شانت آواز ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ میں کل پھر سے کوشش کروں گا کل کو جانے کیوں دینا چاہیے کیونکہ کل نے آپ کو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے اپنا جیون یہ سپنا دیکھنے میں مت بتاؤ کہ دوسرے اسطحان پر یا الگ پرستیتیوں میں کیا ہو سکتا تھا اس کے بجائے اپنی ارجہ اسی چیز میں لگائیں جو آپ کے سامنے ہے لوگ اکثر تناو کو ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں اس جیون میں آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ بھی ثابت کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جیون عطیت میں رہنے یا بھوشے میں جینے کے بارے میں نہیں ہے یہ ورطمان میں جینے کے بارے میں ہے کسی کے پاس سمجھ کی کمی نہیں ہے سب کی پراتھ مکتائیں الگ الگ ہیں اپنے جیون کا ہر پل پوری طرح سے جیئے پیار کرتے کرتے کبھی کوئی نہیں تھکا وہ انتظار کرتے کرتے جھوٹ سنتے سنتے معافی مانگتے اور چھوٹ کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں یدی لوگ آپ کو اتنا ہی پیار اور سمان نہیں دیتے جتنا آپ انہیں دیتے ہیں تو انہیں اپنے جیون میں نہ رکھیں دوسروں سے بہتر ہونے کی چاہہ ہی وہ کارن ہے کہ آپ ان سے بہتر نہیں ہیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ گرتے ہیں یا نہیں بات یہ ہے کہ آپ اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ایک ویقتی کو اپنی گلتیوں کو سویکار کرنے کے لیے بڑا ہونا چاہیے ان سے لاب اٹھانے کے لیے سمجھدار ہونا چاہیے اور انہیں سدھارنے کے لیے مضبوط ہونا چاہیے وہاں ویقتی بنو جس کی آپ کو ضرورت تھی جب آپ چھوٹے تھے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ کرنے اور پرتی دن کچھ نیا سیکھنے کا پریاست کریں کیونکہ ہمیشہ ایسے انبھا ہوتے ہیں جن کا اپیوگ آپ کو بھوشش کیلئے کرنا ہوتا ہے کسی کی آپ کے بارے میں غلط رائے کو اپنی حقیقت مت بننے دو ہر وہ ویقتی جو آپ سے میٹھا بولتا ہے وہاں آپ کا دوست نہیں ہوتا لوگ اچھے نہیں ہیں لوگ برے نہیں ہیں لوگ بس لوگ ہیں جیون کا انوحف کرو یہ امیدیں مت بالو کیے کیسا ہمنا چاہیے کچھ چاہنا کافی نہیں ہے آپ کو اس کی بھوک ہونی چاہیے آپ کا پریرنہ بل اتنا پریرک ہونا چاہیے کہ وہ ان بادھاؤں کو پار کر سکے جو انیوارے روپ سے آپ کے راستے میں آئیں گے ہمارے جیون کو افسروں دوارہ پریبھاشت کیا جاتا ہے بھلے ہی وہ افسر چھوک گئے ہوں پرتیق جیوت ویکتی کے جیون میں ایک ایسا موڑا آتا ہے جب آپ کو اتیت کو بھلا کر کچھ نیا کرنے کے لیے آگے پڑھنا ہوتا ہے ایک بار جب اتیت پہنچ سے واہر ہو جائے تو اس سے چھپکے رہنا ہی ایک ماتر دکھت بات ہوگی اگر آپ چیزوں کو دیکھنے کے طریقے کو بدلتے ہیں تو جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ بدل جاتی ہیں یدی آپ اپنے دماغ کو سکاراتمک بیچاروں سے بھر دیں تو یہ کسی بھی ستتی میں آپ کا ساتھ دے گا آپ کسی دوسری ویکتی کو تب تک صحیح معنی میں نہیں جان سکتے جب تک آپ ان کے دماغ میں گھر نہیں بنا لیتے یہ ہماری کشمتائیں نہیں ہیں جو درشاتی ہیں کہ ہم واسطو میں کیا ہیں یہ ہمارے چناب ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی کمنٹ کرنا نہ پھولیں اس سے ویڈیو آپ ہی کے جیسے اچھے لوگوں کے پاس جائے گی دھنیوان